اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین اکرام جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بابل اسلام انسٹیٹیوٹ یوٹیوب چینل الحمدللہ اسلامی و روحانی وظائف کے ساسات آپ کے دینی سوالات کے جوابات بھی آپ تک پہنچاتا ہے آج کا سوال ماہ سفر کے حوالے سے یہ ہے شکر صاحب بعض لوگ کا یہ عقیدہ ہے کہ ماہ سفر کا جو آخر عبود ہے اس سال کا سب سے منہوز دین ہوتا ہے کیونکہ ہر سال ماہ سفر کی آخر عبود کو تین لاکھ بیس ہزار بلائیں اترتی ہیں تو اس لیے جو ماہ سفر کا آخر عبود ہوتا ہے اس میں لوگ چار عقاد ایک سلام کے ساتھ پڑھتے ہیں اس میں مطلب سورہ بوسر وغیرہ یا سورہ اخلاص وغیرہ موگز زیتین اس طرح سے پڑھی جاتی ہیں تو کیا یہ نماز پڑھنا درست ہے وہ کہتے ہیں کہ پڑھتے تو ہم نماز ہی ہیں تو اس حوالے سے قرآن و سنت ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سوال آپ نے سن لیا کاری صاحب کی زبانی بات یہ ہے کہ دین کی کوئی بھی بات ہو تو وہ ہم اپنی مرضی نہیں اس میں کر سکتے چاہے جذبات جتنے بھی اچھے کیوں نہ ہوں اور جتنے بھی ہمارے عزائم جو ہے وہ خیرخواہی والے کیوں نہ ہوں ہم دین کے اندر اپنی مرضی نہیں کر سکتے مثلا ایک مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں اب سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی دونوں ہی اللہ کی تسبیح ہیں اور دونوں کے اندر ہی اللہ کی عظمت اور کبریائی کا اظہار ہے لیکن ہم اپنی مرضی سے سبحان ربی العظیم کو سبحان ربی العالی کی بجائے سجدے میں اور سبحان ربی العالی کو سبحان ربی العظیم کی بجائے رکوع کے اندر ہم نہیں کہہ سکتے جس آدمی کو اس مسئلے کا علم ہے اور اس کے باوجود وہ اپنی مرضی کرتا ہے تو اس کی نماز باطل ہوگی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی حالانکہ اس نے اللہ کی تسبیح کی ہے ایسے ہی سفر کے مہینے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نماز ثابت نہیں ہے کوئی ذکر اذکار ثابت نہیں ہے اور کوئی مخصوص رکاتوں کے اندر مخصوص صورتیں ثابت نہیں ہیں یہ سارے کی ساری باتیں خود ساختا ہیں اور یہ سارے کی ساری باتیں لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں اصل یہ ہے کہ شیطان جو انسان کو گمراہ کرتا ہے وہ جس انسان کا ذہن نیکی کی طرف مائل ہے وہ اس کو نیکی کے رنگ میں گمراہ کر دیتا ہے تو یہ شیطان کی ایک چال ہے کہ چونکہ لوگوں کا ذہن جو ہے وہ ایک نیکی کی طرف ہے تو پھر اسی رنگ میں ان کو گمراہ کر دیتا ہے تو یہ بدت ہے اور ایسے عبادت کا جو انجام ہے وہ گمراہی ہے اور گمراہی کا انجام جہنم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے میں کوئی بھی عبادت نفلی مخصوص انداز میں مخصوص طریقے پر مخصوص صورتوں کے ساتھ مخصوص مقصد کے لئے کوئی بھی ثابت نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں دین اسلام اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین